نمشکار دوستو آج ہم سنیں گے منشری پریمچند کے دورہ لکھی کہانی جوالا مکھی چلی دوستو کہانی شروع کرتے ہیں ڈگری لینے کے بعد میں نتو لائبریری جایا کرتا پتروں یا کتابوں کا اب لوکن کرنے کے لیے نہیں کتابوں کو تو میں نے نہ چھونے کی قسم خالی تھی جس دن گجٹ میں اپنا نام دیکھا اسی دن مل اور کینٹ کو اٹھا کر تاک پر رکھ دیا میں کیبل انگریجی پتروں کے وانٹیڈ کالموں کو دیکھا کرتا جیبانی آترا کی فکر سوار تھی میرے دادا یا پردادا نے کسی انگریج کو گدر کے دنوں میں بچایا ہوتا اتبا کسی علاقے کا جمیدار ہوتا تو کہیں نامینیشن کے لیے ادھوک کرتا پر میرے پاس کوئی سفارش نہ تھی شوک کتے بلیوں اور موٹروں کی مانگ سب کو تھی پر بھی یہ پاس کا کوئی پور سہان نہ تھا مہینوں اسی طرح دوڑتے گجر گئے پر اپنی رچی کے انسار کوئی جگہ نہ جن نہ آئی مجھے اکثر اپنے بھی ہونے پر کرو دھاتا تھا ڈرائیور، فائرمن، مستری، خانسامہ یا بابرچی ہوتا تو مجھے اتنے دنوں بیکار بیٹھنا نہ پڑتا ایک دن میں چار پائی پر لیٹا ہوا ایک پتر پڑ رہا تھا کہ مجھے ایک مانگ اپنی اچھا کے انسار دکھائی دی کسی رئیس کو ایک ایسے پرائیویٹ سیکریٹری کی ضرورت تھی جو بدوان، رسک، سہردے اور روپوان ہو بیٹا نے ایک ہزار ماسک میں اچھل پڑا کہیں میرا بھاگ ادھے ہو جاتا اور یہ پدو مجھے مل جاتا تو جندگی چین سے کٹ جاتی اسی دن میں نے اپنا بینے پتر اپنے فوٹو کے ساتھ روانہ کر دیا پر اپنے آتمی گڑوں میں کسی سے اس کا جکر نہ کیا کہ کہیں لوگ میری حسینہ اڑائیں میرے لیے تیس روپی ماسک بھی بہت تھے ایک ہزار کون دے گا پر دل سے یہ خیال دور نہ ہوتا بیٹھے بیٹھے شیخ چلی کے منصوبے باندھا کرتا پھر خوش میں آ کر اپنے کو سمجھاتا کہ مجھ میں ایسے اونچے پد کے لیے کونسی یوگتہ ہے میں ابھی کولیس سے نکلا ہوا پستکوں کا پتلا ہوں دنیا سے بے خبر اس پد کے لیے ایک سے ایک بدوان انبھاوی پرش مو فائلائے بیٹھے ہوں گے میرے لیے کوئی آشا نہیں میں روپوان سہی سجیلا سہی مگر ایسے پدوں کے لیے روپوان ہونا کافی نہیں ہوتا بگیاپن میں اس کی چرچہ کرنے سے کیبل اتنا عبیپرائے ہوگا کہ قروپ آدمی کی جرورت نہیں اور اچت بھی ہے بلکہ بہت سجیلا پنتو موچے پدوں کے لیے کچھ سوبہ نہیں دیتا مدہم شریڑی توند بھرا ہوا شریر فولے ہوئے گال اور گورب یکتو باکشیلی یہ اچھو پدہ دکاریوں کے لکچڑ ہیں اور مجھے ان میں سے ایک بھی میاں سن نہیں اسی آشا اور بھہ میں ایک سبتہ گجر گیا اور اب نراش ہو گیا میں بھی کیسا اچھا ہوں کہ ایک کو بے سر پیر کی بات کے پیچھے ایسا فول اٹا اسی کو تو لڑکپن کہتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے کسی دلگی باج نے آج کل کے سکھ چھت سماج کی مرختہ کی پرکچھا کرنے کے لیے یہ سوانگ رچا ہوگا مجھے اتنا بھی نہ سوجا مگر آٹھوے دن پراتا کال تار کے چپراسی نے مجھے آباج دی میرے ہردے میں گدگدی سی ہونے لگی لپکہ ہوا باہر آیا تار کھول کر دیکھا لکھا تھا سویکار ہے شیگر آؤ ایشگر مگر یہ سخ و سمباد پا کر مجھے بھائی آنند نہ ہوا جس کی آشا تھی میں کچھ دیر تک کھڑا سوچتا رہا کسی طرح وشواس نہ آتا تھا جرور کسی دلگی باج کی شرارت ہے مگر کوئی مجائقہ نہیں مجھے بھی اس کا مو توڑ جواب دینا چاہیے تار دے دوں کہ ایک مہینے کی تنخواب دو آپ ہی آپ ساری کلے ہی کھول جائے گی مگر پھر بیچار کیا کہیں باس تب میں نصیب جگہ ہو تو اسو ادھندتا سے بنا بنایا خیل بگڑ جائے گا چلو دل لگی ہی سہی جیبن میں یہ گھٹنا بھی اس مرڑی رہے گی پھر نشے کر اپنے تار دوارہ آنے کی سوچنا دے دی اور سیدھے ریلوے شٹیشن جب پہنچا پونچنے پر معلوم ہوا کہ اس تھان دکھن کی اور ہے ٹائم ٹیبل میں اس کا برطان تو بستار میں لکھا تھا اس تھان آتی مرڑی ہے پر جلوائیو سواستکار نہیں ہاں ہشٹ پوشٹو نویوکوں پر اس کا اثر شیگر نہیں ہوتا درشیو بہت منورم ہے پر جہریلے جانور بہت ملتے ہیں یتا سادھ اندھیری گھاٹیوں میں نہ جانا چاہیے یہ برطان تو پڑھ کر اُتھ سکتا اور بھی بڑی جہریلے جانور ہیں تو ہوا کریں کہاں نہیں ہیں میں اندھیری گھاٹیوں کے پاس بھول کر بھی نہ جاؤں گا سوچ کر اپنے سفر کا سامان ٹھیک کیا اور عشور کا نام لے کر نیت سمیہ پر اسٹیشن کی طرف چلا پر اپنے علاپی مطروں سے اس کا کچھ جکر نہ کیا کیونکہ مجھے پورا وشواس تھا کہ دو ہی چار دن میں پھر اپنا سا مہو لے کر لوٹنا پڑے گا گاڑی پر بیٹھا تو شام ہو گئی تھی کچھ دیر تک سگار اور پتروں سے دل بھیلاتا رہا پھر معلوم نہیں کب نید آ گئی آنکھیں کھلیں اور کھڑکی سے باہر جہاں کا تو اوشا کال کا منوہر درش دکھائی دیا دونوں اور ہرے برکچوں سے ڈھکی ہوئی پربت شرڑیاں تھیں ان پر چرتی ہوئی اجلی اجلی گائیں اور بھیڑیں سوریہ کی سنہری کرنوں میں رنگی ہوئی بہت سندر معلوم ہوتی تھی جی چاہتا تھا کہ کہیں میری کٹیا انہی سخد پہاڑیوں میں ہوتی جنگلوں میں فلکھا تھا جھرنوں کا تاجہ پانی پیتا اور آنند کے گیت گا تھا ایک ایک درش بدلا کہیں اجلی اجلے پکچھی ترتے تھے اور کہیں چھوٹی چھوٹی ڈونگیاں نربل آتماؤں کے صدرش ڈگمگاتی ہوئی چلی جاتی تھی یہ درش بھی بدلا پہاڑیوں کے دامن میں ایک گاؤں نجر آیا جھاڑیوں اور برکچوں سے ڈھکا ہوا مانو شانتی اور سنتوش نے یہاں اپنا نباس اسطحان بنایا ہو کہیں بچے خیلتے تھے کہیں گائے کے بچڑے کلولیں کرتے تھے پھر ایک گھنا جنگل ملا جھنڈ کے جھنڈ ہرن دکھائی دیئے جو گاڑی کی آباز سنتے ہی چوکڑیاں بھڑتے دور بھاگ جاتے تھے آخر ایشگڑ نکٹ آیا میں نے بستر سمحلا جرہ دیر میں سنگنل دکھائی دیا میری چھاتی دھڑکنے لگی گاڑی رکی میں نے اتر کر ادھر ادھر دیکھا کلیوں کو پکانے لگا کہ اتنے میں دو بردی پہنے ہوئے آدمیوں نے آ کر مجھے سلام کیا اور پوچھا اچھا تو آپ ہی ہیں چلی موٹر تیار ہے میری بانچیں کھل گئیں اب تک کبھی موٹر پر بیٹھنے کا سو بھاگ نہ ہوا تھا شان کے ساتھ جا بیٹھا من میں بہت لجت تھا کہ ایسے فٹے حال کیوں آیا اگر جانتا کہ سچ مچوں سو بھاگ کی سوری چمکا ہے تو ٹھاٹ بار سے آتا خیر موٹر چلی دونوں طرف مولسری کے سگن برکچ تھے سڑک پر لال بجری بچھی ہوئی تھی سڑک ہرے بھرے میدان میں کسی سرم میں جلدہار کے صدرش بلخاتی چلی جاتی تھی دسو منٹ بھی نہ گجرے ہوں گے کی سامنے ایک شانتی میں ساگر دکھائی دیا ساگر کے اس پار پہاڑی پر ایک بشال بھاون بنا ہوا تھا بھاون ابھیمان سے سر اٹھائے ہوئے تھا ساگر سنتوش سے نیچے لیٹا ہوا سارا درش کاب بس رنگار اور آمود سے بھرا ہوا تھا ہم صدر دروازے پر پہنچے کئی آدمیوں نے دوڑ کر میرا سواگت کیا ان میں ایک شوکین منشی جی تھے جو بال سمارے آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے تھے میرے لیے جو کمرہ سجایا گیا تھا اس کے دوار پر مجھے پہنچا کر بولے سرکار نے فرمایا ہے اس سمائے آپ آرام کریں سندھیہ سمائے ملاقات ہوگی مجھے اب تک اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ یہ سرکار کون ہے نہ مجھے کسی سے پوچھنے کا ساحس ہوگا کیونکہ اپنے سوامی کے نام سے انبگو ہونے کا پرچے دینا نہیں چاہتا تھا مگر اس میں کوئی سندھے نہیں کہ میرا سوامی بڑا سجن منش تھا مجھے تنے آدھر ستکار کی قدابی آشانہ تھی اپنے سو سجد کمرے میں جا کر جب ایک آرام کرسی پر بیٹھا تو حرش سے بے حل ہو گیا پہاڑیوں کی طرف سے شیطل بائیو کے مند مند جھونکے آ رہے تھے سامنے چھجا تھا نیچے جھیل تھی ساپ کے کینچل کے صدرش پرکاس سوپور اور میں جسے بھاگی دیبی نے صدیب اپنا سوتیلہ لڑکا سمجھا تھا اس سمجھ جیون میں پہلی بار نربحگن و آنند کا سخ اٹھا رہا تھا تیسرے پہل شوکین منشی جی نے آ کر اطلاع دی کہ سرکار نے یاد کیا ہے میں نے اسے بیچ میں بال بنا لیے تھے ترنت اپنا سربوتم سروٹ پینا اور منشی جی کے ساتھ سرکار کی سیبا میں چلا اس سمجھ میرے مند میں یہ شنکہ اٹھ رہی تھی کہ میری باتجیت سے سوامی اسنتوشت نہ ہو جائیں اور انہوں نے میرے بشے میں جو بیچار اسدھر کیا ہو اس میں کوئی انتر نہ پڑ جائے تتھا پی میں اپنی یوگتہ کا پریچائے دینے کے لیے خوب تیار تھا ہم کئی برامدوں سے ہوتے انتمی سرکار کے کمرے کے درباجے پر پہنچے ریشمی پردہ پڑا ہوا تھا منشی جی نے پردہ اٹھا کر مجھے شارع سے بلایا میں نے کامتے ہوئے ہردے سے کمرے میں قدم رکھا اور آشریے سے چکت رہ گیا میرے سامنے سوندریے کی یہ کچھ جوالہ دیپتی مان تھی پھول بھی سندر ہے اور دیپک بھی سندر ہے پھول میں تھنڈک اور سگندی ہے دیپک میں پرکاش اور ادیپن پھول پر بھرمر اڑ اڑ کر اس کا رس لیتا ہے دیپک میں پتنگا جل کر راکھ ہو جاتا ہے میرے سامنے کارچوبی مسنت پر جو سندری براج مان تھی بھہ سندریے کی ایک پرکاش میں جوالہ تھی پھول کی پنکھڑیاں ہو سکتی ہیں جوالہ کو بیبھکت کرنا سمبب ہے اس کے ایک ایک انگے کی پرشنسہ کرنا جوالہ کو کٹنا ہے بہنکھ شیک ایک جوالہ تھی بہی دیپک تھی بہی چمکو بہی لالیما بہی پربھا کوئی چترکار سندریے پرتما کا اس سے اچھا چتر نہیں کھینچ سکتا رمڈی نے میری طرف بادسل درشتی سے دیکھ کر کہا آپ کو سفر میں کوئی بسیشت کشت تو نہیں ہوا میں نے سمحل کر اتر دیا جی نہیں کوئی کشت نہیں ہوا رمڈی پھر بولی یہ اسطحان پسند آیا میں نے ساحس پور اتسا کے ساتھ جباب دیا ایسا سندر اسطحان پرتبی پر نہ ہوگا ہاں گائیڈ بوک کو دیکھنے سے بیدت ہوا کہ یہاں کا جلوائیو جیسا سخد پرکٹ ہوتا ہے یہ تھارت میں بیسا نہیں بشیلے پشووں کی بھی شکایت ہے یہ سنتے ہی رمڈی کا مخصور یہ کانتہین ہو گیا میں نے تو چرچاک اس لی کر دی تھی جس سے پرکٹ ہو جائے کہ ہاں آنے میں مجھے کچھ تیاغ کرنا پڑا ہے پر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اسو چرچا سے اسے کوئی بشیس دکھ ہوا پر چھڑ بھر میں سوری منڈل سے باہر نکل آیا بولی یہ اسطحان اپنی سندرتہ کے کارڑ پہدہ لوگوں کی آنکھوں میں خٹکتا ہے گل کا نرادر کرنے والے سب ہی جگہ ہوتے ہیں اور یدی جلوائیو کچھ ہانی کارک ہو بھی تو آپ جیسے بلوان منش کو اس کی کیا چنتا رہے بشیلے جیب جنتو بھے اپنے نتروں کے سامنے بچھر رہے ہیں اگر مور ہرن اور ہنش بشیلے جیب ہیں تو نسندہ یہاں بشیلے جیب بہت ہیں مجھے سنشے ہوا کہیں میرے کتھن سے ان کا چت خن نہ ہو گیا ہو گرب سے بولا ان گائیڈ بکوں پر وشواس کرنا سربتہ بھول ہے اس باقے سے سندری کا ہردہ کھل گیا بولی آپ اس پچٹو بادی معلوم ہوتے ہیں اور یہ منش کا ایک اچھ گڑھ ہے میں آپ کا چتر دیکھتے ہی اتنا سمجھ گئی تھی آپ کو سن کر یہ آشریہ ہوگا کہ اسو پد کے لیے میرے پاس ایک لاکھ سے ادھیک پراتھنا پتر آئے تھے کتنے آئے میں تھے کوئی ڈی ایس سی تھا کوئی جرمنی سے پی ایچ لی اپادی کیے ہوئے تھا مانو یہاں مجھے کسی دارشنے کو بشے کی جانچ کروانی تھی مجھے اب کی ہی یہ انباب ہوا کہ دیش میں اچھو سکھتو منشوں کی اتنی بھرمار ہے کئی مہاشیوں نے سویرچتو گرنثوں کی نامہ بلی لکھی تھی مانو دیش میں لیخکوں اور پنڈتوں کی ہی اوشکتہ ہے انہیں کالگتی کا لیش ماتر بھی پرچے نہیں پرچین دھرم کتھائیں اب کیبل اندھ بھکتوں کے رسا سوادن کے لیے ہی ہیں ان سے اور کوئی لاب نہیں یہ بہتیکو نتی کا سمجھ ہے آج کل لوگ بھوتے کو سخ پر اپنے پراد اور پڑ کر دیتے ہیں آپ کا چتر دیکھتے ہی میری آنخیں مگد ہو گئیں تت چھڑ آپ کو بلانے کا تار دے دیا معلوم نہیں کیوں اپنے گڑوں سبحاؤ کی پرشنسہ کی اپیک چھا ہم اپنے باہی گڑوں کی پرشنسہ سے ادھک سنتوشت ہوتے ہیں اور ایک سندری کے مخ سے تو بہت چلتے ہوئے جادو کے سمان ہوتا ہے بولا یہ تھا سادھ آپ کو مجھے سنتوشت ہونے کا افسر ہی ملے گا اسنتوشت ہونے کا کوئی افسر نہ ملے گا سندری نے میری اور پیسنشا پور نیتروں سے دیکھ کر کہا اس کا مجھے پہلے سے ہی بشواس ہے آئیے آپ کچھ کام کی باتیں ہو جائیں اس گھر کو اپنا ہی سمجھئے اور سنکوچ چھوڑ کر آنند سے رہیے میرے بھکتوں کی سنکھیا بہت ہے بہت سنسار کے پرتیعہ بھاگ میں اپستت ہیں اور بہتہ مجھ سے انیک پرکار کی جگیا سا کیا کرتے ہیں انہوں سب کو میں آپ کے سپرد کرتی ہوں آپ کو ان میں بھنے بھنے سبحاؤ کے منش ملیں گے کوئی مجھ سے سہتہ مانگتا ہے کوئی میری نندہ کرتا ہے کوئی سرہتا ہے کوئی گالیاں دیتا ہے انہوں سب پرالیوں کو سنتوشت کرنا آپ کا کام ہے دیکھئے آج کے پتروں کا ڈھیر ہے ایک مہاشے کہتے ہیں بہت دن ہوئے آپ کی پریڑنا سے میں اپنے بڑے بھائی کی مرتیوں کے بعد ان کی سمپتی کا دھکاری بن بیٹھا تھا اب ان کا پتروں بیس پرابت کر چکا ہے اور مجھ سے اپنے پتا کی جائداد لوٹانا چاہتا ہے اتنے دنوں تک اس سمپتی کا اپوہوگ کرنے کے پر شاعت اب اس کا ہاتھ سے نکلنا اکھر رہا ہے آپ کی اس وشے میں کیا سہمتی ہے ان کو اتر دیجئے کہ اس سمائے کوٹ نیتی سے کام لو اپنے بھتیجے کو کپٹ پریم سے ملا لو اور جب بہے نشنگ ہو جائے تو اسے ایک سادے اسٹام پر ہستاکچھر کرا لو اس کے پیچھے پٹواری اور ان کرمچاریوں کی مدد سے اسی اسٹام پر جائداد کا بینامہ لکھا لو یدی ایک لگا کر دو ملتے ہوں تو آگا پیچھا مت کرو یہ اتر سنکر مجھے بڑا کوتو حل ہوا نیتی گان کو دھکا سا لگا سوچنے لگا یہ رمڑی کون ہے اور کیوں ایسے انرد کا پرامرش دیتی ہے ایسے کھلم کھلا تو کوئی بکیل بھی کسی کو یہ رائے نہ دے گا اس کی اور سندھیہاتمہ کو بھاو سے دے کر بولا یہ تو سربتہ نیائی بردھو پرتیت ہوتا ہے کامنی خلکھلا کر ہسپڑی اور بولی نیائی کی آپ نے بھلی کہی یہ کیبل دھرمانت منشیوں کے من کا سمجھوتا ہے سنسار میں اس کا اصدیت وہ نہیں باپ اور رل لے کر مر جائے لڑکا کوڑی کوڑی بھرے بیدیان لوگ اسے نیائی کہتے ہیں میں اسے گھور اتیچار سمجھتی ہوں اس نیائی کے پردے میں گانٹ کے پورے مہاجن کی ہیکڑی ساف جھلک رہی ہے ایک ڈاکو کسی بھدر پرش کے گھر میں ڈاکہ مارتا ہے لوگ اسے پکڑ کر قید کر لیتے ہیں دھرمانتما لوگ اسے بھی نیائی کہتے ہیں کنطو یہاں بھی بہی دھن اور ادھکار کی پرچندتا ہے بھدر پرش نے کتنے ہی گھروں کو لٹا کتنے ہی کا گلہ دبایا اور اس پرکار دھن سنچے کیا کسی کو بھی انہیں آنکھ دکھانے کا ساحس نہ ہوا ڈاکو نے جب ان کا گلہ دبایا تو بھے اپنے دھن اور پربھتب کے بس سے اوپر اس پر بجر پر ہار کر بیٹھا اسے نیائی نہیں کہتے سنسار میں دھن چھل کپٹ دھورتتا کا راج ہے یہی جیبن سنگرام ہے یہاں پرتی ایک سادھن جس سے ہمارا کام نکلے جس سے ہم اپنے شطروں پر بجائی پا سکیں نیائے کلون اور اچت ہے یودھ کے دن اب نہیں رہے یہ دیکھئے یہ ایک دوسرے سجن کا پتر ہے کہتے ہیں میں نے پرتھام شریڑی میں ایمے پاس کیا پرتھام شریڑی میں کانون کی پرکچھا پاس کی پر اب کوئی میری بات بھی نہیں پوچھتا اب تک یہ آشا تھی کہ یوگتہ اور پریشنم کا ابشو جرور ملے گا پر تین سال کے انبھاب سے گیات ہوا کہ یہ کیبل دھارمک نیام ہے تین سال سے گھر کی پونجی کھا چکا اب وہ بیبش ہو کر آپ کی شرن لیتا ہوں کچھ ہتھ بھاگے منوش پر دیا کیجئے اور میرا بیڑا پار لگائیے ان کو تر دیجئے کہ جالی دستابیج بنائیے اور جھوٹے دعوے چلا کر ان کی ڈگری کرا لیجئے تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا کلیش نبارن ہو جائے گا یہ دیکھئے ایک سجن اور کہتے ہیں لڑکی سیانی ہو گئی ہے لوگ دہیج مانگتے ہیں یہاں پیٹ کی روٹیوں کا ٹھکانہ نہیں کسی طرح بھلمنسی نبارہا ہوں چار اور نندہ ہو رہی ہے جو آگیا ہو اس کا پالن کروں انہیں لکھئے کنیا کا بیبھا کسی بڑھے خوراٹ سیڑ سے کر دیجئے بھے دہیج لینے کی جگہ کچھ اُلٹے پیسے آپ کو ہی دے دے گا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسے جگیاسوں کو کس دھنگ سے اُتر دینے کی آبشکتہ ہے اُتر سنگچپت ہونا چاہیے بہت تٹی کا تپڑی بیارتھ ہوتی ہے ابھی کچھ دنوں تک آپ کو یہ کام کٹھن جان پڑے گا پر آپ چطر منش ہیں شیگر ہی آپ کو اس کام کا بھیاس ہو جائے گا تب آپ کو معلوم ہوگا کسے سہج اور کوئی اُپائے نہیں آپ کے دوارہ سیکڑوں داروڑ دکھ بھوگنے والوں کا کلیار ہوگا اور بھے آج جنم آپ کا یش گائیں گے مجھے یہاں رہتے ایک مہینے سے ادھک ہو گیا پر اب تک مجھ پر یہ رہس نہ کھلا کہ یہ سندری کون ہے میں کس کا سیبک ہوں اس کے پاس اتنا اطل دھن ایسی ایسی بلاس کی سامگیریاں کہاں سے آتی ہیں جدھر دیکھتا تھا ایشور یہ ہی کا آٹمبر دکھائی دیتا تھا میرے آشریہ کی سیمہ نہ تھی مانو کسی تلسم میں فسا ہوں ان جگیا ساؤں کا اس رمڑی سے کیا سممند ہے یہ بھید بھی نہ کھلتا تھا مجھے نتوں سے ساکچھات ہوتا تھا اس کے سموں خاتے ہی میں اچیت سا ہو جاتا تھا اس کی چتونوں میں ایک آکرشن تھا جو میرے پرانوں کو خینچ لیا کرتا تھا میں باقے شون ہو جاتا کیبل چھپی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا کرتا پر مجھے اس کی مرد المسکان اور رسمی آلوچناو تتھا مدھر کابم ہے بھابوں میں پرامانند کی جگہ ایک پربل مانسک اشانتی کا انبہب ہوتا تھا اس کی چتونے کے بل ہردے کو باڑوں کے سمان چھہ دیتی تھی اس کے کٹاکچ چت کو بیست کرتے تھے شکاری اپنے شکار کو خلانے میں جو آنند پاتا ہے بہی اس پرم سندری کو میری پرامہ تورتہ میں پرابت ہوتا تھا بہی ایک سندری جوالہ تھی جلانے کے سوائے اور کیا کر سکتی تھی تس پر میں پتنگ کی بھاعتی اس پر اس جوالہ پر اپنے کو سمر پڑ کرنا چاہتا تھا یہی اکانکچہ ہوتی کہ انہوں پد کملوں پر سر رکھ کر پرار دے دوں یہ کیبل اپاسک کی بھکتی تھی کام اور باسناوں سے شون کبھی کبھی بہی سندیا کے سمیں اپنے موٹر بوٹ پر بیٹھ کر ساغر کی سیر کرتی تو ایسا جان پڑتا مانوچندرما آکاش لالیما میں تیر رہا ہے مجھے اس درش میں سخ پرابت ہوتا تھا مجھے اب اپنے نیت کاریوں میں خوب عبیاس ہو گیا تھا میرے پاس پرتی دن پتروں کا پوتھا پہنچ جاتا تھا معلوم نہیں کس ڈاک سے آتا تھا لفافوں پر کوئی موہر نہ ہوتی تھی مجھے ان جگہ سوئوں میں بہتا بہے لوگ ملتے جن کا میری درشتی میں بڑا آدھر تھا کتنے ہی ایسے مہاتمہ تھے جن میں مجھے سردہ تھی بڑے بڑے بدوان لے خک اور ادھیاپک بڑے بڑے ایشوری بان رئیس یہاں تک کی کتنے ہی دھرم کے آچاریے نتے اپنی رام کہانی سناتے تھے ان کی دشاں اتیانت کروڑا جنک تھی بھے سب کے سب مجھے رنگے ہوئے سیار دکھائی دیتے تھے جن لے خکوں کو میں اپنی بھاشا کا استمبو سمتہ تھا ان سے گھرنا ہونے لگی بھے کے بل اچکے تھے جن کی ساری کرتی چوری انواد اور قطر بیونت پر نربھر تھی یہ سمتہ تھا کہ میرے بانکپن کا کچھ نہ کچھ اثر اس پر بھی ہوتا ہے اپنا سربوتم سوٹ پہنا بال سمارے اور برکتو بھاو سے جا کر بیٹھ گیا یدی بھے مجھے اپنا شکار بنا کر کھیلتی تھی تو میں بھی شکار بن کر اسے کھلانا چاہتا تھا جو ہی میں پہنچا اس لاونے میں نے مسکرا کر میرا سواگت کیا پر مخو چندر کچھ ملن تھا میں نے عدیر ہو کر پوچھا سرکار کا جی تو اچھا ہے اس نے نراش بھاو سے اتر دیا جی ہاں ایک مہینے سے ایک کٹھن روگ میں فس گئی ہوں اب تک کسی بھاتی اپنے کو سمال سکی تھی پر اب روگ اساد ہوتا جاتا ہے اس کی یوشدی نردہ منوشی کے پاس ہے بھے مجھے پرتی دن تڑپتے دیکھتا ہے پر اس کا پاشار ہردہ جرابی نہیں پسیتا میں اشارہ سمجھ گیا سارے شریر میں ایک بجلی سی دوڑ گئی سانس بڑے بیگ سے چلنے لگی ایک انمتتہ کا انباب ہونے لگا نردہ ہو کر بولا سنباب ہے جسے آپ نے نردہ سمجھ رکھا ہو بھے بھی آپ کو ایسے ہی سمجھتا ہو اور بھے سے موں کھولنے کا ساحس نہ کر سکتا ہو سندری نے کہا تو کوئی ایسا اپائے بتائیے جسے دونوں اور کی آگ بجھے پری اتم امہ اپنے ہردے کی دہکتی ہوئی برہ اگنی کو کہیں چھپا نہیں سکتی میرا سر بس وہ آپ کو بھیٹھ ہے میرے پاس بھے خجانے ہیں جو کبھی کھالی نہ ہوں گے میرے پاس بھے سادن ہیں جو آپ کو کیرتی کے شکھر پر پہنچا دیں گے مسماستو سنسار کو آپ کے پیروں پر جھکا سکتی ہوں بڑے بڑے سمرات بھی میری آگیا کو نہیں ٹال سکتے میرے پاس بھے منتر ہے جسے میں منش کے منوبیگوں کو چھڑ بھر میں ماتر اُلٹ سکتی ہوں آئیے میرے ہردے سے لپٹ کر اس دہا کرانتی کو شانت کیجئے رمڑی کے چہرے پر جلتی ہوئی آگ کسی کانتی تھی بھے دونوں ہاتھ فائل آئے کامون مت ہو کر میری اور بڑی اس کی آنکھوں سے آگ کی چنگانیاں نکر رہی تھی پرنتو جس پرکار اگنی سے پارا دور بھاگتا ہے اسی پرکار میں بھی اس کے سامنے سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اس کی پریمہ تورتہ سے میں بھہبیت ہو گیا جیسے کوئی نردھن منش کسی کے ہاتھوں سے سونے کی اینٹ لیتے ہوئے بھہبیت ہو جائے میرا چتو ایک اگیا تو آشنکہ سے کام پٹھا رمڑی نے میری اور اگنی میں نیتروں سے دیکھا مانو کسی سنگھنی سے اس کے موہ کا آہار چھن جائے اور سروش ہو کر بولی یہ بھی روتہ کیوں میں بولا میں آپ کا تچھ سیبک ہوں اس مہان آدھر کا پاتر نہیں رمڑی آپ مجھے گھڑنا کرتے ہیں یہ آپ کا میرے ساتھ انیائے ہے میں اس یوگ تو نہیں کہ آپ کے تلووں کو آنکھوں سے لگاؤں آپ دیپک ہیں میں پتنگ ہوں میرے لیے اتنا ہی بہت ہے رمڑی نیراش پور کروہد کے ساتھ بیٹھ گئی اور بولی باز تب آپ نردئی ہیں میں ایسا نہ سمتی تھی آپ میں ابھی تک اپنی سکھا کے کسنسکار لپٹے ہوئے ہیں پستکوں اور صداچار کی بیڑی ابھی آپ کے پیروں سے نہیں نکلی مشیگر ہی اپنے کمرے میں چلا آیا اور چت کے استھر ہونے پر جب میں اس گھٹنا پر بھیچار کرنے لگا تو مجھے ایسا معلوم ہوگا کہ اگنی کنڈ میں گرتے گرتے بچا کوئی گپت شکتی میری سہیک ہو گئی تھی یہ گپت شکتی کیا تھی میں جسے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے سامنے جھیل کے دوسری اور ایک چھوٹا سا جھوپڑا تھا اس میں ایک وردھو پروش رہا کرتے تھے ان کے کمر تو جھگ گئی تھی پر چہرہ تیج میں تھا بھے کبھی کبھی اس محل میں آیا کرتے تھے رمڑی نہ جانے کیوں ان سے گھڑنا کرتی تھی من میں ان سے ڈرتی تھی انہیں دیکھتے ہی گھوڑا جاتی مانو کسی اسمنجس میں پڑی ہوئی ہے اس کا موخ پیلا پڑ جاتا جا کر اپنے کسی گپتو اسثان میں موہو چھپا لیتی مجھے اس کی یہ دشا دیکھ کر کوتوحل ہوتا تھا کئی بار اس نے مجھ سے بھی اس کی چرچہ کی تھی پر اتیان تو اپمان کے بہو سے بھے مجھے ان سے دور دور رہنے کا عبدیش دیا کرتی تھی اور یدی کبھی مجھے ان سے باتیں کرتے دیکھ لیتی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے کئی دنوں تک مجھ سے کھل کر نہ بولتی اس رات کو مجھے دیر تک نید نہیں آئی او دھیڑ بن میں پڑا ہوا تھا کبھی جی چاہتا آؤ آنکھ بند کر کے پریم رسکہ پان کریں سنسار کے پدھارتوں کا سخ سکھ بھوگیں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا جیبن میں ایسے دب افسر کہاں ملتے ہیں پھر آپ ہی آپ من کھچ جاتا گھرنا اتپن ہو جاتی رات کے دس بجے ہوں گے کہ ہٹا تو میرے کمرے کا دوار آپ ہی آپ کھل گیا اور بہی تیجس بھی پرش اندر آئے ید اپی میں اپنی سوامنی کے بھے سے ان سے بہت کم ملتا تھا پر ان کے مخ پر ایسی شانتی تھی اور ان کے بھاؤ ایسے پبتر تتھا کومل تھے کہ ہردے میں ان کے ستسنگ کی اتکنٹھا ہوتی تھی میں نے ان کا سواغت کیا اور لا کر ایک کرسی پر بیٹھا دیا انہوں نے میری عوردیا پور بھاؤ سے دیکھ کر کہا میرے آنے سے تمہیں کشت تو نہیں ہوا میں نے سر جھکا کر اتر دیا آپ جیسے مہاتماؤں کا درشن میرے سو بھاغی کی بات ہے مہاتماؤں جی نشنط ہو کر بولے اچھا تو سنو اور سچیت ہو جاؤ میں تمہیں یہ چیتاب نہیں دینے آیا ہوں تمہارے اوپر ایک گھور بپتی آنے والی ہے تمہارے لیے اس سمعہ اس کے سبائے اور کوئی اپائے نہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ یدی میری بات نہ مانوگے تو جیبن پریانت کشت بھوگوگے اور اسو مایا جال سے کبھی مکت نہ ہو سکوگے میرا جھوپڑا تمہارے سامنے تھا میں بھی کبھی کبھی یہاں آیا کرتا تھا پر تم نے مجھ سے ملنے کی آبشکتہ نہ سمجھی یدی پہلے ہی دن تم اس سے ملتے تو سہستروں منشوں کا سربناش کرنے کے اپراد سے بچ جاتے نسندے تمہارے کرموں کا فل ہے جس نے آج تمہاری رکچہ کی اگر یہ پشاچنی ایک بار تم سے پریما لنگن کر لیتی تو پھر تم کہیں کہ نہ رہتے تم اسی دم اس کے اجائب خانے میں بھید دی جاتے بہ جس پر ریجتی ہے اس کی یہی گت بناتی ہے یہی اس کا پریم ہے چلو اس اجائب گھر کی سیر کرو تب تم سمجھو گے کہ آج کس آفت سے بچے یہ کہہ کر مہاتمہ جی نے دیوار میں ایک بٹن دبایا ترنت ایک درباجہ نکل آیا یہ نیچے اتنے کی سیلی تھی مہاتمہ اس میں گھوسے اور مجھے بھی بلائیا گھور اندھکار میں کئی قدم اتنے کے بعد ایک بڑا کمرہ نجر آیا اس میں ایک دیپک ٹمٹما رہا تھا بہاں میں نے جو گھور بھیبتس اور ہردے بیدارک درش دیکھے اس کا اسمرل کر کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اٹلی کے عمر کبھی ڈنٹی نے نرک کا جو درش دکھایا ہے اسے کہیں بھائی بھاہا رومانچکاری تتھا نرکی درش میری آنکھوں کے سامنے اوپستے تھا سیکڑوں بچتر دہ دھاری نانا پرکار کی اشدھیوں میں لپٹے ہوئے بھومی پر پڑے کرہ رہے تھے ان کے شریر منشیوں کے سی تھے لیکن چہروں کا روپ آنتر ہو گیا تھا کوئی کتے سے ملتا تھا کوئی گیدر سے کوئی اودھ بلاؤں سے تو کوئی سامپ سے ایک اسثان پر ایک موٹا ستھول منش ایک دربال شکتہین منش کے گلے میں موہ لگائے اس کا رکھت چوس رہا تھا ایک اور دو گدھ کی صورت والے منش ایک سڑی ہوئی لاس پر بیٹھے اس کا ماس نوچ رہے تھے ایک جگہ ایک اجگر کی صورت کا منش ایک بالک کو نگلنا چاہتا تھا پر بالک اس کے گلے میں اٹکا ہوا تھا دونوں ہی جمین پر پڑے چھٹ پٹا رہے تھے ایک جگہ میں نے اتیانت پیشاچک گھٹنا دیکھی دو ناغن کی صورت والی اس طریعہ ایک بھیڑیے کے صورت والے منش کے گلے میں لپٹی ہوئی اسے کاٹ رہی تھیں بھے منش گھور بیدنا سے چلہ رہا تھا مجھ سے اب اور کچھ نہ دیکھا گیا ترانت وہاں سے بھاگا اور گرتا پڑتا اپنے کمرے میں آ کر دم لیا مہادمہ جی بھی میرے ساتھ ساتھ چلے آئے جب میرا چت کو ششانت ہوگا تو انہوں نے کہا تم اتنی جلدی گھمرا گئے تم اتنی جلدی گھمرا گئے ابھی تو اس رہش کا ایک بھاگ بھی نہیں دیکھا یہ تمہاری سوامنی کے بحار کا اسطحان ہے اور یہی اس کے پالتو جیب ہیں ان جیبوں کے پیشاچ نئے ابنے دیکھنے میں اسے بشش منورنجن ہوتا ہے یہ سبھی منوش کسی سمائے تمہارے ہی سمان پریم اور پرمود کے پاتر تھے پر ان کے یہ درگتی ہو رہی ہے اب تمہیں میں یہی سلا دیتا ہوں کسی دم یہاں سے بھاگو نہیں تو بہرمڑی کے دوسرے بار سے تم کدھاپی نہ بچوگے یہ کہہ کر مہاتمہ ادرش ہو گئے میں نے بھی اپنی گھٹری باندھی اور اردھ راتری کے سنناٹے میں چوروں کی بہتی کمرے سے بہاں نکلا شیطل آنند میں سمیر چل رہا تھا سامنے کے ساغر میں تارے چھٹک رہے تھے میں چلنے کو تو چلا پر سنسار سخ بھوگ کا ایساس افسر چھوڑتے ہوئے دکھ ہوتا تھا اتنا دیکھنے اور مہاتمہ کے افدیش سننے پر بھی چتو سو رملی کی اور کھنچتا تھا میں کئی بار لوٹا کئی بار چلا پر انت میں آتما نے اندریوں پر بجے پائی میں نے سیدھا مارگ چھوڑ دیا اور جھیل کنارے گرتا پڑتا کیچڑ میں فنستا ہوا سڑک پر آ پہنچا یہاں آ کر مجھے ایک بچتر اولاس ہوا مانو کوئی چڑیا باج کے چنگل سے چھوٹ گئی ہو یہ دپی میں یہ کو مہا کے بعد لوٹا تھا پر اب جو دیکھا تو اپنی چار پائی پر پڑا ہوا تھا کمرے میں جرہ بھی گردج نہ تھی نہ کہیں دھول کا نشان تھے میں نے لوگوں سے اس گھٹنا کی چرچہ کی تو لوگ خوب ہاں سے اور مطر گھٹو ابھی تک مجھے پرائیبیٹ سیکیٹری کہہ کر بنایا کرتے ہیں سب ہی کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی کمرے سے بہاں نہیں نکلا مہینے بھر گائب رہنے کی تو بات ہی کیا اس لیے اب مجھے بھی بیبش ہو کر یہ ہی کہنا پڑتا ہے کہ شاید میں نے کوئی سوپن دیکھا تھا پر کچھ بھی ہو پرماتما کو کوٹی کوٹی دھنیواد دیتا ہوں کہ میں اسو پاپ کنڈ سے بچ کر نکل آیا بے چاہے سوپن ہی کیوں نہ ہو پر میں اسے اپنے جیبن کا ایک باس طبق انوباب سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے صدیب کے لیے میری آنکھیں کھول دیں تو دوستو یہ کہانی تھی منشی پریمچن کے دوارہ لکھی جس کا نام تھا جوالا مکھی کہانی آپ کو کیسی لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پھلیج جاتے جاتے ایک لائک اور چینل کو سبسکراب جرور کر لینا کہانی کو پورا آنٹھے تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نہیں کہا